پاکستان نے سنسنی خیز مقابلہ کے بعد پانچوہ ٹی ٹوانٹی جیت دیا سیریز دو دو سے برابر سیریز کے آخری میچ میں نیوزیلینڈ کو نا رن سے ہرا دیا شاہین شاہ وردی کے چار شکار حسام امیر نے دو کی راڈیو کا اٹھ کیا شاداب اور اماد وسیم کی ایک ایک ویکٹ پاکستان نے پہلی بار ایک ٹی ٹوانٹی میچ میں آٹھ بولرز کا استعمال کیا نیوزیلینڈ کی جانب سے اپنا ٹیم سیفرٹ کی ففٹیز آیا ٹی سی بی کا بھی جیت کے بعد جشن سیٹ سے اٹھ کر ٹالیاں بجائیں محسن نقوی کے ہمراہ سپیکر پنجاب اسم نے ملک احمد خان بھی موجود ہے رنز مشین بابر آزم نے ایک اور بڑا عزاز اپنے نام کر لیا ٹی ٹوانٹی انڈرنیشنل میں سب سے زیادہ چوکے لگانے والے بیٹر بن گئے بابرنے آئرلینڈ کے پالس ٹریلنگ کے چار سو سات چوکوں کا ریکارڈ توڑ دیا شاہین افریدی کی پہلے آور میں لی گئی وکٹوں کی ففٹی مکمل ہو گئی وزیراعظم شہبہ شریف سعودی سماکاری پاکستان لانے کمیشن پر وزیراعظم سے مشیر شاہی دربار اور جنرل سیکیٹری سعودی پاکستان کارڈینیشن کامسل محمد بن مزدیال کی توجیری کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی موشلی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے غیر معمولی گرم جوشی کا اثار ملاقات میں پاکستان میں سعودی سماکاری پر پیش رفت کا جائزہ سعودی وفد کا پاکستان میں سماکاری میں گہری دلچسپی کا اثار محمد بن نزیاد آل توجیری کا کہنا ہے کہ جنگی بنیادوں پر پاکستان میں سماکاری شروع کرتی کاروباری برادری اور سماکاروں کا باب جل پاکستان کا دورہ کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کا ریاد پہنشنے پر ڈیپٹی گوانڈر نے استقبال کیا سیشن جج وزیرستان شاکر اللہ مروت اغواہ مسل آفٹا ٹانک اور ڈیلک کے سنگم سیسلحے کے زور پر ساتھ لے گئے وزیراعلا کیپی کا نوٹس باحفاظت بازیابی کے حکمات فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سیشن جج کا اغواہ تشویشناک ہے وزیراعلا کیپی بتائیں قیام میں آمن میں کیوں سنجیدہ نہیں جج کے اغواہ پر پشاور ہائی کورٹ کبھی نوٹس چیف شکیٹری آر جی اور اینڈیشنل چیف شکیٹری کو طلب کر لیا جج کی باحفاظت بازیابی کے لیے فوری اور ٹھوسی قدمات اٹھانے کا حکم تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار بانی پی ٹی آئی نے گرین سگنل دے دیا شبلی فراس نے تصدی کر دی کہتے ہیں مذاکرات آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے مذاکرات کرنا ہے تو پہلے پیرامیٹرز تیہ کیے جائیں تیہ کیا جائے مذاکرات کس طریقے سے اور کس ماحول میں ہوں گے تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے دیکھنا ہے فارم سنتالیس پر بننے والی حکومت شہریار افریدی کے بیان پر حکومتی اتحار نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا وفاقی وزیر خواجہ سادرفی کہتے ہیں پی ٹی آئی کی بلی نہیں بلکہ بلہ تھیلے سے باہر آ گیا ایک طرف گریبان تو دوسری طرف پاؤں پکڑنا ان کا وطیرہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے براہ راس مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں وزیر اعلیٰ کے پی سے اسلام آباد پر چڑھائی کا بیان واپس لینے کا مطالبہ کر دیا کہا حکومت گوانر آج نہیں لگانا چاہتی مگر ایسی باتیں کریں گے تو مسائل ہوں گے پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اپوزیشن فوج کو دوبارہ سیاست میں دھکل رہی ہے تحریک انصاف نے بات کرنی ہے تو سیاسی لوگوں سے کریں بولے پی ٹی آئی ایک اور نو مائی کا منصوبہ بنا رہی ہے وزیراعظم شہبا صریف کا گندم بہران اور کسانوں کی شکایات پر سخت نوٹس کسانوں سے گندم فوری خریدنے پاسکو کو حدف بڑھانے کا حکم حدف چودہ لاکھ سے بڑھا کر اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن کر دیا پاسکو کو گندم خریداری میں شفافیت یقینی بنانے کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہیدائیت گندم کی فصل تیار کوئی پوچھنے والا نہیں سرکاری باردانہ میلانہ گندم خریداری شروع ہو سکی میڈل مین تین ہزار سے پینتیس سو تک میں خریدنے لگا بمپر کروپ کے باوجود کسان مسائل کا شکار پنجاب نے گندم کی سرکاری خریداری پر ابحام بے یقینی برقرار ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں جو جج پروفارم نہیں کرنا نکال کے باہر کریں میں کوئی زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جوڈیشل ہسٹری سے اس میں ڈارک پیچز ہیں نہ میں اس کو ڈیفینٹ کر سکتا ہوں نہ میں ڈیفینٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات کنٹینویس ریفارمز کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے پروگرس نہیں کر سکتے آئین کہتا ہے عدلیہ کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے عدلیہ کو افراد کی بجائے سسٹم کے تابع ہونا چاہیے ایک چیف جسٹس ایک طرف دوسرے آ کر دوسری طرف لے جاتے ہیں جب تک نظام کے تابع نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے جسٹس منصور علی شہ کا تقریب سے خطاب کہا پرفارم نہ کرنے والے جج کو اٹھا کر باہر نکال دیں عدالتی تاریخ پر سیاہ دھبے ہیں کچھ غلط فیصلے ہوئے ان کا دفاع نہیں کروں گا ہمیں اداروں میں صلاحات لانا ہوں گی کرپسن پر زیرو ٹولرنس ہونا ضروری ہے آزاد خیال ججز کے بغیر آزاد عدلیہ کا تصور ناممکن ہے ججز کو کسی کا اثر رسوخ لینے کے بجائے قانون پر چلنا چاہیے جسٹس آتھر من اللہ کا فیڈرل جوڈیچل اکیڈمی میں خطاب کہا آزاد ججز ہی عدلیہ پر عوام کے اعتماد کمائز بن سکتے ہیں ججز امام ابو حنیفہ کے دیئے گائے ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کریں کسی قسم کی مداقلت پر ادارہ جاتی رد عمل ہونا چاہیے سیول سیشن اور ہائی کورٹ ججز مداقلت کی ریپورٹ کرنے کے پابند ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کو بھیجی گئی تجاویز سامنے آگئی مداقلت سے مطالق ساتھ روز میں ریپورٹ کرنا لازم ہو ریپورٹ نہ کرنے والا جج مس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دیا جائے لاہور میں جابن سفیر کی تقریر کے دوران غزہ پر اعتجاج تقریب کے دوران تقریر شروع کرتے ہی نوجوانوں نے فلسطین کے حق میں نارے بازی شروع کر دی طلبہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سفیر انسانی حقوب پر بات کرتے ہیں غزہ میں انسانی حقوب کی پامالی کی جاتی ہے انتظامیاں نے نارے لگانے والے طلبہ کو ہال سے باہر نکال دیا وزیر علیہ پنجاب کا ساملی سینٹوریم اسپتال مری کا دورہ وارڈز اور مختلف شعبوں کا معاینہ کیا وزیر علیہ مریم نواز نے مریضوں کی خاریت ریافت کی اور مسائل پوچھے وزیر علیہ کو اسپتال میں تفصیلی بریفنگ وزیر علیہ کی ایم ایس کو صفائی ستھرائی اور اسپتال میں بہتر انتظامات پر شاباش وزیر علیہ کے سامنے سینٹوریم کو سٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے اور تمام ضروریہ جلد پوری کرنے کی یقین دہانی ادھر وزیر علیہ پنجاب کا بارشوں پر پیش کی اقدامات کا حکم انتظامی اور واسا کو متحرک رہنے کی ہدایت آصفہ بھٹو کے خلاف دائی درخواست ناقابل سمات قرار سندھائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی فیصلے میں کہا گیا اینے دو سو سات میں آصفہ بھٹو کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں پی ٹی آئی امیدوار کی ناہلی درست بنیاد پر تھی پیش کی اگائے ثبوت حقائق پر ببنی نہیں تھے وزیر علیہ کے پی کا شہریار افریدی کے بیان پر تفسرے سے گریز کہا شہریار افریدی نے بیان دیا جواب بھی وہی دیں گے میڈیا سے گفتگو میں بولے پی ڈی ایم ٹو کا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا شریف خاندان کی معیشہ ٹھیک ہو جائے گی مگر پاکستان کی نہیں ہوگی وزیر علیہ قبر پکتون خواہ تھانا بنی گالا کے ایک مقدمے سے بری آڈیو لیکس کیس میں وزیر علیہ کے پی پر فرد جرم آئندہ تاریخ تک موقر